بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يأمركم ان تؤدوا الامانات ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہے بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو یہی طریقہ بہترین ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے صدق اللہ العظیم میں محترم صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزراء اور وزیر مملکت سے ان کے عہدے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and that as that as federal minister موسیقی 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 کچھ اپنی صلت باری در ایسی ورّخی تنگید تو ، وہ اپنی جس اپنی جس اپنی جنگی ہے ہمامی در اپنی جس کاری تو ، کہ میں ان میں کا سبقا کرسکتا ساتھ لگے ہم لوگوں کو مجھے نہیں کہ لگے اور اللہ تب کی طرح موسیقی 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 موسیقی